اس آیت کی اس سورے کی تفسیر میں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا اس کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں سورہ زلزال کی چھڑے امام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے فوراً بعد مدینے میں زلزلہ آ گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ سارے مدینے والے گھبرانے لگے کامپنے لگے کہ زلزلہ چند لحظوں کا ہوتا ہے یہ زلزلہ رک رہ رہا توجہ ہے نا کہ سارے مدینے والے اپنے گھروں سے نکلے مسجد میں آ گئے مسجد میں جب آئے تو وہاں دو افراد کھڑے تھے تو ایک مرتبہ تمام کے تمام مسلمان آئے اور دونوں سے کہا کہ زلزلہ رک نہیں رہا ہمارے دل دہل رہے بچے رو رہے ہیں خواتین کی آنکھوں میں آنسو ہیں ایک مرتبہ دونوں نے کہا کہ ہم خود کام پر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے مسجد نبوی ہے ذرا کوئی واسطہ دو پہلے نے دوسرے کو دیکھا کیا کریں دوسرے نے پہلے سے کہا چلو علی کے پاس چلیں تو ایک مرتبہ دونوں چلے کہ مدینے والوں ہمارے ساتھ چلو علی کے پاس چلتے ہیں کہ یا علی دیکھ رہے ہیں زلزلہ آ رہا ہے مولا مسکر آئے کہ گھبرائے ہوئے کیوں ہو مجمع چلے گا گھبرائے ہوئے کیوں ہو کہ یا علی زلزلہ دل دہلا دینے والا زلزلہ ایسا زلزلہ کبھی نہیں دیکھا چند لحظوں کا زلزلہ ہوتا ہے مولا نے کہا مدینے کو جمع کرو میرے ساتھ باہر چلے سب مدینے سے باہر نکلے کہ بیٹھ جاؤ ایک چھوٹی سی چھوٹی پہ مولا نے سارے مدینے والوں سے کہ باہر آ جاؤ بیٹھ جاؤ ایک مرتبہ جب سب بیٹھ گئے تو چھتے امام کہتے ہیں میرے جت علی نے زمین پہ ٹھوکر مارکے کہا مالکے تجھے کیا ہے قرآن میں آیا تھا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے مولا نے کہا مالکے تجھے کیا ہے مولا نے ٹھوکر مارکے کہا اس کو نہیں بھائی سارب سارب میں کی توجہ ہو مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں سکون میں آجا زلزلہ تھم گیا زلزلہ رک گیا مولا نے ایک مرتبہ مدینے والوں کو دیکھا کہ تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھی سورہ میں آیا ایک انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہے کیونکہ زمین ہے تراب مٹی علی ہے ابو تراب علی ہے